بسم اللہ الرحمن الرحیم میری سہیلی کہتی تھی کہ ہم ایک آدمی سے دونوں ایک ساتھ شادی کریں گے کیونکہ ہم بچپن سے ایک ساتھ رہتے تھے ہمارا کوئی نہیں تھا پھر میری سہیلی کی شادی ہوگی اس نے اپنے شوہر کو مجھ سے شادی کرنے کے لیے منا لیا جب شادی ہوئی تو شادی کی راہ شوہر کمرے میں نہیں آیا اگلے دن سہیلی نے بتایا کہ میرے شوہر مجھے ناپسند کرتا ہے اس لیے جب شوہر کام سے آئے تو میں چھپ چاہا کروں میں ایسا ہی کرتی تھی ایک دن کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور سہیلی سو رہی تھی کہ اچانک میرے پیل اور تلے زمین نکل گئی تھی میرے شوہر نے مجھے اٹھا لیا اور پھر میری سہیلی کی آج شادی ہو رہی تھی صبح سے ربینہ کا رو رو کے برا حال تھا پچھے چار دن سے اس نے نہ ٹھیک سے کچھ کھایا اور نہ پیا تھا بس میرے گلے لگ کر پھوڑ پھوڑ کر رونے لگی کہنے لگی زینڈب میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی مجھے تمہار بہت سمجھایا کہ شادی سے پہلے ہم اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تو بچپن سے جوانی تک رہتے ہیں لیکن شادی کے بعد ہمیں سسرال کی عادت ہو ہی جاتی ہے نائم بھائی بہت اچھے ہیں ربینہ تمہارا بہت خیار رکھیں گے پریشان مت ہو تم مجھے بھول جاؤ گی میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی ربینہ کے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی ہم دونوں کی پہلی ملاقع یتیم خانے میں ہوئی تھی کیونکہ ہم دونوں میں ہی رہتی تھی میرا اور بینہ سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا لیکن انسانیت کا ضرور تھا آستہ آستہ ہم دونوں میں دوستی کا رشتہ پروان چڑھتا گیا ہماری دوستی عام لڑکے والی دوستی ہرگز نہ تھی شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوتے تھے تو ہمارے ماں باپ بہن بھائی بھی ہم سے محبت بڑھ چاہتی لیکن داراللمان میں ہمارا کوئی بھی خونی رشتہ نہیں ہوتا وہاں آنے والے لوگوں کا آپس میں خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا بس درد کا رشتہ ہوتا ہے جو بڑھتے بڑھتے پورے وجود میں خون کی طرح رس پس جاتا ہے میرا اور بینہ کبھی ایسا ہی رشتہ تھا ہم نے جب جوانی میں قدم رکھا ہم دونوں یک کلب دو جان ہو چکی تھی ہماری پسند ایک جیسی ہو چکی تھی پسند نہ پسند سب ایک جیسا تھا ویسا ہے وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ ایک اتفاقیہ بات تھی اور بینہ کی محبت میں شدت کا انصر بہت زیادہ تھا اور یہی یتیم خ آنے میں ان کے بعد وہ ہر رشتہ مجھ میں ڈوننے کی کوشش کرتی اس لیے جو مجھے پسند ہوتا ہے اور بہنہ اسی چیز کو پسند کرنے لگتی ہمارا دارورمان میں ایسے لوگوں کے رشتے آتے جو خود بھی تنہا ہوتے اور خاندان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے رشتے مشکل سے ہوتے تھے لیکن وہ لوگ شریف ہوتے تھے اور اچھا کماتے تھے جو یتیم لڑکیوں کو اپنا سہارہ دینے کی خواہش ماند ہوتے تھے نہیں بھائی بھی ایسے ہی ایک نیک انسان تھے ہم ب بس چھ ساتھ ہی کماری عمر کی لڑکیاں دارورمان میں رہتی تھی زیادہ تر بوڑی خاتون ہوتی تھی یا پھر طلاق کیافتہ یا بیوہ جس کا کوئی سہارہ نہ ہوتا ہے نہیں بھائی کو ہم سب میں اربینہ پسند آئی وہ نکاح کے جلد خواہش ماند تھے ہماری اور نرجی سے ہم آپا کہتے تھے انہوں نے نہیں بھائی کو اچھی طرح سے جانت پرتال کر کے تسلی کرنے کے بعد نکاح کی حامی بھائی تھی جب تک یہ خبر ہم سب تک پہنچی تو اربینہ کا تو رنگی بھا تک ہو گیا تھا کہنے لگی مجھے اس شخص کے نے کیوں پسند کیا ہے مجھے ابھی شادی نہیں کرنی وہ تمہیں مجھ سے دور کر دے گا زینب تم جانتی ہو نا میں تمہارے بگر نہیں رہ سکتی میں نے اسے بہت سمجھایا ایسا نہیں ہوگا میں تم سے ملنے بھی آیا کروں گی تم بھی ہمارے پاس آیا کرنا ملنے کے لیے لیکن دیکھو زندگی بار بار تو مہربان نہیں ہوتی نا نہیں بہی اچھے ہیں پھر عمر بھی ان کی ٹھیک ہے بہت بڑی عمر کے نہیں ہیں یہ تیم خانے میں رشتے بہت مشکل سے ملتے ہیں اگر مل بھی جاتے ہیں تو بے ٹکے سے ہوتے ہیں لیکن ربینہ کے لیے رشتہ اچھا آیا تھا میں بہت خوش تھی کہ میری بہن جیسی دوست ایک اچھے انسان کا نصیب بن رہی تھی جیسے ربینہ کا نگاہ تھا ساری رات وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی اور اپنے بچمن کا ایک ایک لمحہ یاد کرتی رہی لیکن جو بات اس نے مجھے سنے سے پہلے کی وہ سن کر میں اندھر سے ہل گئی مجھے کہنے لگی زینب تم بھی نعم سے شادی کر لو ہم دونوں مل کا رہا کریں گے یہ سن کر تمہیں حیران ہی ہوگی تھی لاکوی عورت اپنی دوستے محبت کرتی لیکن خواہش تو یہ کبھی نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے شہر کو اپنے دوستے بانٹ لے میں نے فوراں اسے ٹوک دیا خبردار جتواری کے بعد مو سے نکالی لیکن ربینہ کہنے لگی تم نہیں جانتی زینب میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں میں اس کی محبت پر شک نہیں کرتی تھی لیکن جو کچھ ہوا وہ مجھ سے کہہ رہی تھی وہ بھی ممکن نہیں تھا میں کیسے سب کچھ کر سکتی تھی یہی وجہ تھی کہ میں سوچ لیا کہ ربینہ کی شادی ہوتے ہی میں اسے کم ملا کروں گی لیکن جو کچھ بعد میں میرے ساتھ ہوا میری تو سوج بوجھ ہی ختم ہو چکی تھی بہرحال رکستی کے وقت میرے گلے لکب بہت روئی وہ نئی بھائی کے ساتھ رکست ہو کر جا چکی تھی مجھے یہی لگا کہ وہ کچھ دن افسورتہ رہ گی پھر خود بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو کر مجھے بھول جائے گی لیکن شاید یہ میری خام خیالی تھی وہ صبحیح صبح نئی بھائی کے س سوجی ہوئی تھی اب اب مجھے دیکھے جا رہی تھی کہ شاید میرا خصور ہے نئی بھائی مجھے کہنے لگے شاید یہ آپ سے بہت اٹیج ہے ساری رات آپ کو یاد کر کے روتی تھی ربینہ کو کوئی پروانی تھی کہنے لگی زینب میں تمہارے بگر نہیں رہ سکتی مجھے آپ کے ساتھ آپ کے گھر نہیں جانا ربینہ نے سب کے سامنے نئی بھائی کو کہہ دیا میں تو نئی بھائی سے بہت شرمندہ سے ہو کے رہ گی تھی ربینہ کو اپنے کمرے میں لے جا کر میں نے اسے بری طرح ڈ دانٹ دیا بھلا یہ کیا طریقہ ہے وہ مجھے وجہ سے اپنا گھر خراب کرے میں نے ربینہ سے صاف کہہ دیا کہ خبردار جو تم نے دوبیرہ ایسی حرکت کی تو اگر نئی بھائی نے تمہاری شکایت اونوں سے لگا دی تو میری خیر نہیں مجھے تمہاری وجہ سے دانٹ پڑے تو میں تمہیں کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی میرے سخت لہجے پہ ربینہ مجھے آنسوں سے جل ملاتی آنکھوں سے دیکھنے لگی پھر شاموشی سے نئی بھائی کے ساتھ واپس چلے گ میں نے سمجھا چلو اچھی بات ہے کہ اسے سمجھ آگے لیکن یہ میری خوش فہمی تھی دوسرے دن نئی بھائی بہت پریشان دار امال پہنچے آپ نے آفیس میں بلایا اور کہا کہ تم اپنا سمان باندھو سن کر میرے ہوش اڑ گئے مجھے لگا ربینہ نے پھر سے کوئی الٹی سیدھی حرکت کیے اس لئے نئی بھائی میری شکل لگانے ہیں میں بہت پریشان ہوئی میں نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں گی وہ کہنے لگی ربینہ بہت بمار ہے تم کچھ دنوں کے لیے اس کے گھر چلی جاؤ اس کی تم سے دوستی بھی ہے تو اسے دو تین دن سنبھال لوگی اور نہ کی بات سن کر تو میں پریشان ہوگی تھی مجھے ربینہ کی فکر ستانے لگی کیونکہ بیمار ہوگی تھی وہ میں نے کمرے میں جا کر اپنے چند کپڑے لیا اور نئی بھائی کے ساتھ ربینہ کے گھر چلی گی وہ بخار میں تپ رہی تھی اسے یوں دیکھ کر تو میرا دل کٹ سے رہ گیا تھا میں اس کے پاس چلی گی بڑی محبت سے میں نے اس کا ماتھا چومہ پیار کیا میں نے اسے پوچھا کہ تم ہی کیا ہوا ہے میری آواز سون کر اس نے بے حقین سے آنکھیں کھولی تھی پھر وہ مشکل اٹھ کر بیٹھ کر مجھ سے لپٹ کر رونے لگی کہنے لگی تم نے مجھے یہ کیوں کہا کہ میری شکل نہیں دیکھو گی میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر وہ پھوٹ پھوٹ کر میرے سینے سے لگ کر روئے جاری تھی میری اپنی آنکھوں سے آنسو جاری تھی میں اس کی محبت کے سامنے بے بس ہوگی تھی میں نے اسے تسلی دی کہ میں نے تو اسے اس لیے کہا تھا کہ تم اپنا دل اپنے کر میں لگا سکو تمہیں دیکھے بغیر وہ رہ نہیں سکتی کافی دیر وہ میرے ساتھ گلے لگ کے روتی رہی شان تک اس کا بخار اتر چکا تھا دو دن وہ بہت خوش رہی نئی بھائی کرنے لگے آپ ہیں تو اس کا چہرے پر بھی روانا کیا ورنہ تو روتی رہتی ہے میں نے کہا آستا آستا دل لگ جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گی تین دن بعد میں واپس آگی اس کے بعد ربینہ ہر ہفتے میں اسے ملے آنے لگی اور وہ خوش تھی نئی بھائی نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا ہوا میں بھی پسکونسی ہوگی کہ چلو اچھا ہے اس کا دل اپنے شہر اور گھر میں لگ گیا چھے مہینے ہی اس کی شادی کو گزرے تھے جب میرے لیے منور کا رشتہ آیا تو میری آنر کا بھائی تھا ہمارے دارورمان میں آتا جاتا رہتا تھا ایک دارورمان دوسرے شہر میں بھی کھوڑ رکھا تھا اور ان کاموں میں بہت آگے تھا کافی سمدار لڑکا تھا میں کچھ پڑی لکھی تھی تو آپاں مجھ سے اپنے لکھنے کے بہت کام کرواتی تھی وہی منور نے مجھے دیکھا تھا میرے لیے آپا سے بات بھی کر لی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم بہت سلجیوں لڑکی ہو مجھے تو شروع سے پسند ہو لیکن یہ بات اچھے ہے کہ منور نے خود سے تمہارے لیے خواہش تزار کی ہے جب میری بات منور سے پکی ہو گئی تو یہ خوشخبری میں نے سب سے پہلے ربینہ قصنائی سن کر بہت خوش ہے لیکن اس کی رنکت فیکی پارچکی تھی کہنے لگی منور بھائی تو دوسری شہر میں دارورمان کھولنا چاہتے ہیں بہت تمہیں تو وہیں لے جائیں گے نہیں سین میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی وہ اس قدر بدحواس دونوں ہاتھوں کو اس نے اپنے ہاتھوں میں کسی دیوار کے طرح جگڑا ہوا تھا کہیں منور مجھے اس سے چھین کل نہ لے جائے مجھے تو لگا تھا کہ وہ اپنے شور کی محبت پا کر مجھے بھول جائے گی لیکن اس کی میرے لیے دیوان گٹس سے ماس نہ ہوئی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہنے لگی تم اس شادی سے انکار کر دو اس کی حالت غیر سے ہونے لگی وہ دھنڈی برف ہو رہی تھی رنگت بلک اس وقت مجھے یہی ٹھیک لگا کہ میں اسے اس بات کی تسلید ہو جو وہ سنا چاہتی میں نے کہا ٹھیک ہے تو پرشن مات ہو بڑی مشکل سے میں نے ربینہ کو سنبالا تھا میں نے نئی بھائی سے بات کی کہ میرے دیئے منور ایک بہترین رشتہ ہے آپ ربینہ کو سمجھائیں میں انکار نہیں کر سکتی وہ میری باس سمجھ کے تھے کہنے لگے کہ آپ فکر مت کریں میں اسے سمجھاؤں گا ظاہر ہے آپ کی ذاتی زندگی بھی ہے لیکن شاید نئی بھائی کے باس کی بات نہیں تھی ربینہ کو س سمجھانا اس بات پر نئی بھائی اس سے بہت جگڑا ہوا بلاخر میری سہلی نے انہیں کہہ دیا کہ وہ مجھ سے انکار کر لے تاکہ میں اس کے پاس ہی رہوں نئی بھائی نے صاف انکار کر دیا وہ کیوں مجھ سے شادی کریں گے لیکن ربینہ نے ایسی دل کو لگائی کہ بستہ سے چاہ لگی پندرہ دن گزر کے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی اور نئی کو ہار ماننی پڑی میں نے منور کے لیے انکار کر دیا اور نئی بھائی اس سے انکار کر لیا اس دن سب سے زیادہ خوشی ربینہ کی تھی میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے دل عزیز دوست کو سوکن بن کر اس کے گھر جاؤں گی میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے نئی کو اپنے شور کے طور پر قبول کر پاؤں گی ربینہ کی زید نے نہ جانے ہمیں کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا میں اپنے کمرے میں بیٹھے تھگ کی تھی لیکن نئی میرے کمرے میں نہیں آئے میں ویسے انتظار کرتے کرتے سو گئی صبح میرے کمرے میں ربین آئی میرے گلے گلہ گئی کہنے لگی اب تم ہمیشہ میرے گھر میں میرے ساتھ رہو گی ہم پورا دن باتیں کیا کریں گے تم نہیں جانتی زینب میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں سچ یہ ہے کہ میں نئی سے بھی بہت محبت کرتی ہوں میں اسے تمہارے ساتھ نہیں دیکھ سکتی ربینہ کی بات سن کر میرا سرچک راس آ گیا اس بات کا مطلب کیا پھر وہ کہنے لگی ہم ایسے ہی رہیں گے مل جل کر نئی میرے ہی شہر رہیں گے تمہارے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ وہ تم سے نہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ صرف مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں انہوں نے میرے مجبور کرنے پر تم سے شادی کی ہے تم یہاں میری دوست بن کرو گی میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی اور نہ تمہارے ساتھ نہ نئی کے ساتھ وہ بڑی مصومیت سے میری زندگی پر بات کر چکی تھی میں ایک انسان تھی اپنے اندر سب جذبات رکھتی تھی اتنی بڑی قربانی وہ مجھ سے کیسے مانگ سکتی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسوں کی سطح بلاندھ ہونے لگی تھی مجھے شدہ سے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا میں نے دوستی کے لیے اپنی پسند کو قربان کر دیا تھا اور وہ صرف مجھے دو وقت کی روٹک لانے کے لیے اور اپنا جی بہلانے کے لیے یہاں لائی تھی پھر وہ کہنے لگی کہ نائم تمہیں بھوک اپسان نہیں کرتے اسی ہے جب وہ گھار آتے ہیں نا تو تم اپنے ہی کمرے میں رہا نا کمرے سے باہر ماتا نا میری شادی کو تو مہینہ گزر گیا تھا میں نائم کے گھار آنے سے پہلے اپنے کمرے میں چلی جاتی کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھاتی تھی جب اس آدمی کو میں اتنی ناپسان تھی تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے تو میں کیوں سامنے جاتی میں نے بھی اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا البتہ ربینہ بہت خوش تھی پورا دن وہ میرے ساتھ ہستی بولتی رہتی جب ان دونوں کی باتوں کی آواز آنے لگتی تو میرا دل کٹنی لگتا ہم انسان تھی پتر تو نہیں تھی میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی تھی حسن چاہتی تھی وقت گزارنا چاہتی تھی لیکن شاید یہ میرے نصیب میں نہیں تھا ربینہ کو تو شاید نائم کی سنگت میں وقت گزارنے کا اندازہ ہی نہ ہوتا تھا لیکن میری رات اب مجھے طویل سے لگنے لگی تھی وہ میرا بھی شوہر تھا جسے نکاح کے بعد میں نے دو باتیں تک نیا کی تھی صبح میں فجر کی نماز میں اللہ کے حضور رونے لگی کہ میرا کیا قصور تھا تو رو دو کر اپنا جی ہلکا کیا اور کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی مجھے بھوک سی محسوس ہو رہی تھی ورنہ میں نائم کے جانے کے بعد ہی کمرے سے نکلتی تھی میں چائے بنا رہی تھی جب کسی نے اچانک سے میرے کندوں پر ہاتھ رکھا ایک دم سے میں ڈھر گی تھی میں نے پلٹ کا دیکھا تو نائم تھے وہ مسکر آ رہے تھے مجھے دیکھ کر میں ان کی اچانک آمند پر ڈھر سی گئی تھی میں کچن سے باہر جانے لگی لیکن وہ میرے سامنے کھڑے ہوگر کہنے لگے کہ کیا بات ہے مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگتی ہو کھڑی رو ذرا تمہیں جی بھر کے دیکھتا لوں تمہارا شہر ہوں کیا تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا ان کی بیتاب آنکھوں نے میرے ہوش اڑا دیے مجھے دیکھتے اتنے قریب آنے لگے لیکن میں پیچھے ہٹ کر وہ تھنڈی آب آر کے بولے کہ میرے گھر آتے ہی تم کہاں چھپ جاتی ہو میں بھی تمہارا شہر ہوں بہت سے آگ تم مجھ پہ رکھتی ہو اور کیا قبط مہراجی نہیں چاہا کہ مجھے اپنا دیدار بھی کروا دیا کرو آتے ہی میری نظریں سب سے پہلے تمہیں ڈونٹی ہیں ان کی باتوں نے میرے دل کی دڑکنوں کو تیز کر دیا تھا واقعی وہ میری فکر کرتے تھے وہ مجھے ناپسند نہیں کرتے تھے تو کیا ربینہ نے مجھے جھوٹ پولا تھا میں نے کہا ربینہ کو یہ پسند نہیں ہے وہ مجھے آپ کے آنے سے پہلے ہی کہہ دیتی ہے کہ میں اپنے کمرے میں رہا کروں اس لیے کیونکہ میں صرف اس کی خواہش پا رہی ہوں آپ کی کوئی مرضی شامل نہیں میرے دل میں بھی دیروں شکوے تھے نہ جانے کب سے ضبط کیے آنسو نعیم کے سامنے چلک اٹھے وہ میرے قریب آئے میری تھوڑی پر ہاتھ رکھا اور میرا چہرہ اوپر کیا میرے بہتے آنسوں کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا یہ پہلے کی بات ہے جب تم سے نکانی ہوا تھا اب تو تمہارا خیال پوری رات چین نہیں لینے دیتا مجھے نعیم کی باتوں نے مجھے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا نہ جانے کیوں وہ پہلی بار میرا چہرہ شرم سے جھکیا تھا میں ان کی گریفت سے نکل کر شرما کر اپنی کمرے میں چلی آئی نہ جانے کیوں آج میرا دل بہت خوش تھا بار بار میرے کانوں میں نعیم کی باتیں گونچ رہی تھی رات کو میں خوب دل سے تیار ہوئی جب دور بیل بچی تو میں کمرے سے باہر نکل آئی دروازہ ربینا نے کھولا تھا لیکن نعیم کی بیتاب نظریں سب سے پہلے مجھ پر ہی پڑیئی تھی مجھے دیکھتے ہی مسکرائے پھر ربینا کی جانب دیکھا تھا میرا دل اس وقت خوشی کے مارے جوم اٹھا تھا ربینا کی میری طرف پشتی اسے لگا اب میں کمرے میں ہوں لیکن جب پلٹ کر دیکھا تو حیران سی تھی میں نے آج پہلی بار کھانا ٹیبل پر کھایا تھا ربینا اور نعیم کے ساتھ بار بار جب بھی مجھے خود پہ نعیم کی نظروں کی تپش محسوس ہوتی تو ایک قرار سا میرے دل میں اترتا انسانی فطرت خواہشوں سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی پھر نکاح کا بندن ہے ہی کچھ ایسا کہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے ربینا نے کھانا ختم ہوتے ہی مجھے پہلی بار سخت لہجے میں کہا زینب تم اپنے کمرے میں جاؤ باقی سارے کا میں خود نہ پٹا لوں گی لیکن نعیم نے جب مجھے پکارا میرے قدم جم سے گئے تھے پہلی بار انہوں نے مجھے میرے نام سے پکارا تھا کہنے لگے زینب میں تمہارے لیے لائیا ہوں مجھے ایک شاپنگ بیک پکڑایا اور ربینا کی طرف بڑھا دیا ربینا یہ تمہارے لیے ہے میں تم دونوں کے لیے ایک ہی رنگ اور ایک ہی سوٹ لائیا ہوں تاکہ تم دونوں کو کوئی اتراز نہ ہو نعیم کی انصاف پسندی شاید ربینا سے برداشت نہیں ہوا رہی تھی آپ بس میرے لیے کپڑے لائیا کریں مجھے عادت ہے آپ کی پسند پہننے کی زینت کو میں خود بزار سے لے دیا کروں گی وہ اپنی مرضی سے ہی لیا کرے گی نہ جانے کیوں ربینا کا سانس بری طرح پھول رہا تھا میں اپنے کمرے میں چلے گی مجھے یہ ڈر لاحق ہونے لگا کہ کہیں ربینا کی طبیعت پھر سے خراب نہ ہو جائے رات کو مجھے لگا کہ شاید نہیں میرے پاس نہیں آئیں گے لیکن پھر بھی میں نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا آدھی رات کو میرے کمرے میں آئے تھے میرے اور نائم کے رشتے کی خبر اب تک ربینا کو نہیں تھی لیکن ایسی بات دور تک چھپ نہیں سکتی دو مہینے بعد میری طبیعت اچانک سے خراب رہنے لگی مجھے ربینا ہی ڈاکٹر کے پاس لے گی جو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ میرے لئے بہت خوشی کی تھی لیکن ربینا نے تفان کھڑا کر دیا کہنے لگی تم نے سوچا بھی کیسے میں نائم کو تمہارے ساتھ برداشت نہیں کروں گی تم نے انہیں اپنے کمرے میں آنے سے روکا کیوں نہیں تم بس میری ہو اور تم صرف میرے لئے ہو میرے شوہر کا تم پر کوئی حق نہیں ہم دوستیں ہیں تم بس میری دوست بن کر رہ سکتی ہو کیونکہ تم میری سوتن بنی ہو میں تمہیں کبھی نائم کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی وہ کسی دیوانے کے طرف روئے جا رہی تھی نائم جب گھر آئے میں پریشانت ہی ہوگی آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے نائم کو دیکھتی بینا جا رہانہ انداز سے اس کے پاس گی ان کا گریبان پکڑ کر جنجوڑنے لگی وہ میرے پاس کیوں آئے تھے نائم نے پہلے اسے پیاس سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ تو اپنے آپے سے باہر ہوگی نائم نے غصے سے اس کے موں پر زور دار تھپڑ مار دیا جو میرے بھی دل پر لگا تھا کیونکہ وہ میری دوست تھی میں فوراں سے آگے بڑی تھی لیکن نائم نے مجھے سختی سے روک دیا مجھے کہنے لگے خبردار زینب اگر تم نے اب اس کی غلط بات اور زد پر سر جکایا تو پھر ربینہ سے بولے کیا سمجھ رکھا تم نے زندگی کو کوئی تماشا کھیل گیا میں کوئی فرشتہ ہوں میری بیوی زینب تمہارے ہاتھ کی کٹ پوٹھری تم نے آج تک صرف اپنے بھر میں سوچا تم زینب سے محبت کرتی تھی اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی اسیے تمہیں وہ اپنے گھر میں ہر وقت سامنے چاہیے تھی اسی لیے تمہیں یہ حل نظر آیا نا کہ تم نے میرا نکاح اسے کروا دیا کیا زینب انسان نہیں ہے اس کی اپنی کوئی خواہش کوئی آرزو نہیں اگر اس کی شادی میرے بجائے کسی او سے ہوتی تو وہ بھی ایک مکمل زندگی گزاری ہوتی لیکن تمہاری خود گرزی کے آگے وہ تمہاری محبت میں میرے ساتھ بند گئی کیا سمجھا تھا تم نے میری ساری زندگی تمہاری خواہش پار زینب سے زیادتی کرتا رہوں گا اگر تم نے ایسا سوچا بھی تھا تو غلط ہو جاتا کیونکہ میں تمہاری طرح خود گرز نہیں ہوں ربینہ جو اپنی بیوی کی حق تلفی کروں اس کا جائز حق اسے دور رکھوں جیسے تم میری ذمہ داری ہو میں دونوں کے ساتھ انصاف سے رہنا چاہتا ہوں تم نے اگر ایسے ہی تماشا لگانا ہے تو ربینہ میں فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں ربینہ بیگم میں زینت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا ہاں اگر تم نے اسے میری بیوی کے حصے سے قبل نہ کیا تو تم ہی چھوڑ دوں گا غصے سے ربینہ سے کہہ رہے تھے وہ چپ چاپ سن رہی تھی کچھ نہیں بولی رونے لگی اور پھر اپنے کمرے میں بھاگ گی میرا دل نہ جانے کیوں بے چین تھا میں نے نعیم سے کہا بھی کہ وہ بہت جذباتی ہیں کہیں اپنے ساتھ کچھ کار نہ بیٹھے مجھے اس کے کمرے میں جانے دیں لیکن میری طرف دیکھتے ہو گلے تمہاری دوست خود سے بہت محبت کرتی ہے کچھ نہیں کرے گی اپنے آپ کو تم کھانا کھاؤ رات کو ربینہ اپنے کمرے سے باہر آئی تھی آنکھیں رو رو کے لال ہو جکی تھی ہاتھ میں ایک بڑا ساڈ ڈبا تھا میرے پاس آکھیں روگی اور ڈبا میری گود میں رکھ دیا مجھے کرنے لگی معاف کر دو زینت میں اپنی محبت میں تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کر دی گی یہ پہن لو بس اتنا کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلے گی جب میں نے ڈبا کھولا تو اس میں ربینہ کی شادی کا جوڑا تھا وہ میرا رشتہ دل سے قبول کر چکی تھی نہیں مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا کہنے لگے آج ڈنگ سے تیار ہونا بڑی خواہش تھی تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھوں آج اس بات کو چار سال بیٹھ گئے میرا ایک بیٹا ہے اور ربینہ کی ایک بیٹی اور ہم دونوں بہت ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہتے ہیں نائم اب بھی ہم دونوں کے لیے ایک جیسی چیزیں لاتے ہیں اور انصاف سے چلتے ہیں دوسرے کے ساتھ خوش رہتے ہیں